پوائنٹ نمبر نو بڑا ہے میں علماء اکرام سے پھر کہا گیا سوال میں کیا کوئی آدمی اپنے آپ کو یہ کہہ سکتا ہے کہ انشاءاللہ میں مسلمان ہوں تو اس مسئلے میں علماء اکرام نے اس بات کی وضاعت کی شیخ ابن تہنیہ رحمت اللہ نے کہا استثناء یعنی انشاءاللہ میں مومین ہوں استثناء ایسے کہتے ہیں انشاءاللہ میں مومین ہوں کہنے کی گنجائش ہے وہ بھی کب جب آپ اپنے آپ کو اونچا بتنا نہیں چاہ رہے ہیں لیکن انشاءاللہ میں مومین ہوں کہنے کی گنجائش علماء اکرام نے کہا قطر نہیں ہے اس لیے کہ اگر آپ اپنے آپ کو مومین ہوں سمجھتے پھر مومین کوئی آدمی ہے تو کافی نہیں رہتا ہوں آپ یہ نہیں بل سکتے ہیں انشاءاللہ میں مومین ہوں اخرار کر لیے اللہ تعالی چاہ لیا اب اسلام آپ تسلیم کر چکے ہیں انشاءاللہ مومین ہوں الحمدللہ مومین ہوں انشاءاللہ مسلمان ہوں الحمدللہ انشاءاللہ میں مسلمان اللہ تعالی تہا تو میں مسلمان ہوں مطلب کچھ شکھ ہے آپ کو اللہ تعالی کیا فرمائے میں کچھ دیر پہلے ہم سکھے ایمان والے اللہ پر ایمان لاتے رسول پر ایمان لاتے پھر شکھ میں نہیں پڑتے آپ کے اسلام پہ آپ کے اخرار پہ آپ کو شکھ نہیں ہونا اگر شکھ ہے کوئی آدمی کو وہ نے پھر مسلمان ہی نہیں ہے مسلمانی ہے تو کافر ہے ختم لہذا انشاءاللہ میں مومنوں کہنے کی گنجائش ہے وہ بھی اپنے آپ کو بڑھانے چڑھانے کے لیے لیکن انشاءاللہ میں مسلمانوں کہنے کی گنجائش نہیں ہے الحمدلہ میں مسلمان ہو اللہ کی دائت سے یہ اہم پوائنٹس تھے